ہاتھ کٹا ہوا ادھر پڑھا ہوا سر کٹا ہوا وہاں پڑھا ہوا جسم کے ہزار ٹکڑے ریکزار میں موجود ہوں تو کیسے زندہ تو میرے شیخ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں آپ توجہ فرمائیں آپ فرماتے ہیں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک بجلی کی تار لگائی جائے اور ہر فٹ پر دس فٹ پر ایک کمکمہ لگائی جائے اور وہاں سے لے کر وہاں تک یہ تار تنی ہوئی ہو اور بلب لگے ہوئے ہو اور بلب کا کنیکشن صحیح تار سے جڑا ہوا ہو اور اس کا سنٹر ہیدر آباد میں ہو بٹن تو جب اس بٹن کو آن کریں گے تو آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب وہ آن کریں گے تو یہ بتائیں کہ ہیدر آباد کے قریب رہنے والا وہ بلب وہ پہلے جلے گا یا پشاور میں رہنے والا بلب وہ پہلے جلے گا آپ ہی بتائیں بتاؤ وہاں سے لے کر وہاں تک بارہ سو تیرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ وہاں رہنے والا بلب اور آخر میں رہنے والا بلب کیا وہ پہلے روشن ہوگا یا وہ پہلے روشن ہوگا تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس بجلی راو میں اس برقی راو میں اتنی طاقت ہے کہ جسے آپ نے بنایا ہے جب بٹن آن کروگے تو اس میں دور و نزدیک کی بات نہیں ایک دفعہ بٹن دباؤگے تو وہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بٹن موجود ہیں بیق بفت وہ روشن ہوں گے آپ کی بنائی ہوئی بجلی اور کم کمیں اگر بٹن آن کرو سارے روشن ہو جائیں تو جو جسم کے چکڑے ہزاروں کوئی کہاں پڑا ہو کوئی کہاں پڑا ہو جب رب زلجلال کا اذن حیار وہاں پر نازل ہوگا تو کوئی کیا فیصلہ کرے گا کہ سر پہلے بولتا ہے یا پہر پہلے بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتی کرامی علماء ایک اور مثال بھی بیان کرتے ہیں مثال دیتے ہیں یہ بوٹنی والے کہ آپ پودہ لگائیں پیاری میں تو پودے کو روشنی کی ضرورت ہے تمازت کی ضرورت ہے کہ اس نے بڑھنا ہے اس نے پنپنا ہے اور اپنے حیط قضائی کو مکمل کرنا ہے اور اپنی حیات کو باقی رکھنا ہے تو اپنی بقائے حیات کے لیے وہ سورج کی روشنی اور اس کی تمازت کا وہ پودہ موتاد ہوتا ہے تو اب سورج کہا ہے ہزاروں میل دور لاکھوں میل دور لیکن وہاں سے جو روشنی بھیجتا ہے تو وہ پودہ اپنے قیوام میں اپنے دیوام میں اپنے ارتقاء میں اپنی ترقی میں اپنی بقائے حیات میں اس روشنی اور کرن کا موتاد ہوتا ہے جب وہ کرن اسے ملتی ہے وہ تپش اسے ملتی ہے تو بتاؤ وہ پودہ زندہ رہتا ہے یا نہیں بولو نا سارے زندہ رہتا ہے نا اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں سورج کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے تو آپ اس کی بات مانو گے اب اس پودے کو اپنی بقائے حیات کے لیے اور ارتقائی اور تکمیلی مراحل تک پہنچنے کے لیے سورج کا موتاج ضرور ہے لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سورج میرے اندر آئے اور وہ بلندی کا سفر کرے نہیں نہیں ایسا نہیں سورج ہزاروں میل دور ہو وہاں سے کرنے نازل ہوں گی تو یہ اپنی بقائے میں اس کا موتاج ہے وہ نوری سے ملتا ہے تو جو خدا کی راہ میں اپنا سر قربان کر دے سبحان اللہ اسی طرح جب وہ روح خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے تو اگر یہ سورج ایک سورج اپنی کرن سے ایک پودے کو زندہ رکھتی ہے تو جس نے سر قربان کر کے اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کے جمال سے اس روح نے اس کے حسن سے اس روح نے اپنے تامن کو سمیٹ لیا ہو تو جب وہ وہاں سے ہو کر اپنے جسم کو دیکھے گا تو مجھے بتاؤ جس روح کے اندر خدای چلوے اور وہ نور اور زندگی دینے والی کیفیتیں سرور موجود ہو تو وہ روح جب اپنے جسم کو دیکھے تو اگر سورج اپنے پودے کو برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ روح جو کئی کروڑوں سورج سے زیادہ خدا کے نور کو سمیٹ چکی ہے تو جب وہ اپنے جسم کو دیکھے گی تو بتاؤ جسم بولے گا یا نہیں بولے گا بولے گا سبحان اللہ فرمایا وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے حضراتی گرامی شہید کا مانا آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نا شہید کہتے ہیں دوا کو شہید کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جو مشہود بالملائکہ ہوتا ہے اس کی میں مثال دوں گا حضرت جابر بن عبداللہ جنگِ بدر میں ان کے والد شہید ہو گئے حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام جنگِ بدر میں شہید ہوئے تو کافروں نے ان کا مسلح کر دیا تھے روایات میں آتے ہیں کان بھی کار دیئے تھے نانت بھی کار دیئے تھے ہونڈ بھی کار دیئے تھے اس لاشہِ مبارکہ کی بے حرمتی کی کافروں نے تو ان کی ہمشیرہ کو جب پتا چلا کہ میرا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا تو وہ آہو فغاں میں آہو فغاں میں روتی ہوئی جب لاشے کے قریب آئی تو حضور علیہ السلام نے ان کا رونا چیخنات سنا تو آپ نے ارشاد دھرمایا لا تب کی لا تب کی اوہ عبداللہ کی بین رونے کا مرحلہ نہیں ہے ما زالت الملائکہ تزللہو بے حجن ہاتہا اوہ مائی روتی کیوں ہو تمہیں کیا بتا کہ اس وقت آسمان کے فرشتے نیچے آئے ہیں اور تیرے بھائی عبداللہ کو اپنے نورانی پروں میں دھانک چکی ہے سبحان اللہ تو تو رو رہی ہے لیکن وہ خود اللہ اور اللہ کے قرب میں مصرور ہو چکا ہے حضراتِ گرامی اس سے رماتے ہیں کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت پیش کرتا ہے تو اللہ فرشتے نازل کرتا ہے نیچے پر اس کے لاش کے پاک اس کے وجود کے پاک تو وہ فرشتے جن کی تعداد لا یحسان جن کو کنہ نہیں جا سکتا وہ فرشتے اسے احترام دینے کے لیے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اپسے نورانی پروں میں ڈامپ لیا کرتے ہیں سبحان اللہ میں جہاں اس طرح شہادت قبول ہوتی ہے تو اللہ عرش سے فرشتے نازل کر کے اس کے عزتوں میں اضافہ کر دے سبحان اللہ یہ ہے مشہود بالملائکہ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ ایک مثال دونوں میں پھٹاتی ہے فرمایا کہ جب حضرتِ عبداللہ جابر بن عبداللہ روایت کر دیں کہ میرے والد شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا یا جابر تمہیں معلوم ہے تیرا باپ شہید ہوا ہے تو اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا یا تو فرشتے نازل ہوتے ہیں یا شہید ہونے والے کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے ان دونوں کی مثال علماء نے یہی دی ہے کہ فرشتے ان کے پاس بھی آئے تھے اور ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا سبحان اللہ تو تمہیں معلوم ہے کہ جب تمہارے باپ کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ مَا قَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ مَرَائِ حِجَاب کہ خدا کسی سے کلام نہیں کرتا مکر حجاب میں کرتا ہے لیکن تیرے باپ کا یہ مقام ہے قَلَّمَ عَبَاقَ قَفَاحَا تیرے باپ سے میرے رب نے رو برو دوب دو کلام کیا ہے سبحان اللہ دوب ادو کلام کیا اور پتہ ہے کیوں کیا ہے اس لیے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو گیا تو جو شہید ہو جاتا ہے تن و من سے شہید ہوتا ہے ایمان کے اجالوں میں شہید ہوتا ہے تو شہید وہ ہوتا ہے جسے رب کلام کرتا ہے نعرہ ایمان کے اجالوں میں شہید ہوتا ہے حضراتی کرامی شہید کا تیسرا معنی گواہ ہے اور گواہ کسی اس کا ہے آپ کوئی مقدمہ کریں عدالت میں آپ کا کیس ہو اور آپ کا دعویٰ تو کیا کوئی دعویٰ بلا دلیل قبولیت پا سکتا ہے بولو نا سارے کوئی عدالت نہ لکہ دے واپیا کی نہیں اور نام ہی پیا ہوئے لیکن عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ وہ دعویٰ کبھی جگہ نہیں بنا سکتا جس کا گواہ کوئی نہ ہو تو یہاں فرمایا شہید گواہ ہے اگر شہید گواہ ہے تو دعویٰ کیا ہے تو محمد عربی نے فرمایا دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے فرشتے یہ دعویٰ ہے جنت و توزخ یہ دعویٰ ہے یہ زندگی یہ دعویٰ ہے قبر میں جانا یہ دعویٰ ہے دوبارہ اٹھنا یہ دعویٰ ہے لبائے ہم کے نیچے کھڑا ہونا یہ دعویٰ ہے اتنا بڑا دعویٰ اس دعویٰ کیلئے جو دعویٰ بنتا ہے اسے اللہ شہید کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کیا کہتا ہے شہید کہتا ہے وہ سر قربان کر کے یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی اس دعوے کی دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ حق ہے اس حق کو ثابت کرنے کے لئے میں سر قربان کر رہا ہوں جنت حق ہے اسی لئے تو سر قربان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ حق ہے اسی لیے سر قربان کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص دعویٰ دائر کرتا ہے اسے گواہ سے محبت ہوتی کی نہیں بے شک بولو نا آپ کا کوئی مسئلہ فسا ہوا ہو اور اس مسئلہ کا گواہ ایک ہی ہو تو بتاؤ اگر آپ کی اسے محبت ہوئی تو وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا نہیں بولو نا اگر آپ کی اسے محبت ہوئی تو وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کی نہیں دے گا نا تو پہلے آپ محبت کرتے ہیں یا وہ آپ سے محبت کرتا ہے مشکل ہے فیصلہ مشکل ہے یہ فیصلہ مشکل ہے لیکن قربان جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آپ کی میری محبت بعد میں ہے نبی دعالم کی محبت پہلے ہے میری آپ کی محبت بعد میں ہے اللہ کی محبت پہلے ہے اسے محبت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی مال قربان کرتا ہے کبھی اولاد قربان کرتا ہے کبھی سر قربان کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ